اسٹریلیا کی جو کہ بھارت کے اندر گلی محلے میں جاتے ہیں سٹریٹ فوڈ کھاتے ہیں لیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کرتے ہیں یو پی آئی کے ذریعے اور تھمز اپ کرتے ہیں تاریف کرتے ہیں بھارت کے ٹکنالوجی کی اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے پرائم منسٹرز آئے بہت سے ایسے ایمبیسیڈرز آئے جو کہ بھارت کی ٹکنالوجی کے دیوانے ہو گئے مودی جو ہے نا ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا گھل مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور مودی کے آپ دیکھ لیں مارا پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے مارا پاس ایٹم بام ہے ایٹم بام ہے انڈیا نے ترقی کر لی انڈیا نے جو ہے ایٹم بام کا بھی توڑ نکال لیا ٹھیک ہو گیا خالی ایٹم بام ہم چلا دیں گے پیچھے کیا بچے گا انڈیا جانتا ہے کہ کسی بھی گریب کو یا کسی بھی نچلے طبقے کے بندے کو اٹھا کے سپر سٹار کیسے بنانا ہے جب وہ بندہ اپنی لیہ میں آ جاتا ہے تو پوری انڈسٹری جو ہے اس کے اردگرد کٹھی ہو رہتی ہے اور اس کے پاس اس کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہاں تعلیم میارے تعلیم بولند ہے یہاں کا اب سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے اگر ایمے کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہاں کا جو پرائی میری ہے جس نے پانچ پڑی ہیں تو وہ اس کے برابر میں کہوں گا کہ وہ بیٹھ جائے بلکہ پھر بیو آگے نکل جائے گا اس تو بھارت کے یو پی ای کی طاقت آج پر کے دنیا مانتی ہے ابھی اسٹیلیا کے پرائی میسٹر آئے تھے انہوں نے جب یو پی ای کی طاقت دیکھی وہ حیران رہے ہیں کہ اتنا فاسٹ اور ہر جگہ گول گوپے کھاتے ہوئے بھی انہوں نے یو پی آئی کا حیران رہ گئے انہوں نے انڈیا سے ڈیوانڈ کی ہے کہ جی آپ ہمیں بھی یہ یو پی آئی دیجئے اسٹیلیا نہیں دوستو پوری دنیا ہمارا یو پی آئی مان رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ وہ جمانہ تھا جب امریکہ کا ویزا کارڈ چلتا تھا پوری دنیا کے اندر ان کا راز تھا لیکن آج ہمارا یو پی آئی چلتا ہے دوستو ہم نے یو پی آئی سے دنیا کو جھکا لیا یہ پاکستان جو اٹام بم بیٹا بم کرتا تھا آپ کو کئی نظر آتا ہے آج کی ریٹوں کو دھمکی دیتا ہوا کوئی بولتا ہے کہ جو وہاں ہند کریں گے سب کا سب جھاکی طرح بیٹھ گئے دوستو آنے والے ٹائم کے اندر ہی ایسے دگو بیٹھے ہوں گے کہ ان کے موں سے آواز میں نکلے گی جو تھوڑی بطر نکلتی ہے نا وہ بھی نکلے گی آپ دیکھتے جائیے آنے والا ٹائم ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوستو پلیز کمنٹس کیجئے گا بتائیں گے ویڈیو کسی لگی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب جہو کیجئے گا تھینکیو بیری مہدی جو ہے نا ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا گھل مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور مودی کے آپ دیکھ لیں مارا پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے مارے پاس اٹم بم ہے اٹم بم ہے انڈیا نے ترقی کر لی اٹم بم کا بھی تور نکال لیا ٹھیک ہو گیا خالی اٹم بم ہم چلا دیں گے پیچھے کیا بچے گا وہ کہتے ہیں تم لوگ ہمیشہ ہمیں دھمکی دیتے ہو اٹم بم میں اٹم بم ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا دیوالی پر چلانے ملے پٹاکی ہے نہیں دیوالی پر چلانے ملے پٹاکی تو نہیں ہے ہمیں تو جو بڑے شرم کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں دیکھیں جی ٹیکنولوجی کی جو آپ بات کر رہی ہے اس میں تو میں ایک نہیں ہوں میں تو دو رائے نہیں رکھتا ہوں انڈیا کی وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ انڈیا نے کار بنائی ہے ایسی گاڑی بنائی ہے جس کی قیمت بھی کافی لو ہے لو پرائز ہے اور چارجے بل ہے اس کو گھنٹا چارج کریں پانسو کلومیٹر چلالیں ٹھیک ہے وہ گاڑی چلتی بھی ہے وہ گاڑی اڑتی بھی ہے ٹھیک ہے پھر بائیک دیکھیں بائیک اگر بات کی جاتی ہے تو ان کی بائیک جو ہے دو لاکھ ربے کی بائیک ہے ہزاروں میں ہے نا مطلب ان کی ہزاروں والی بائیک بھی پاکستان کے لاکھوں کے برابر مقابلہ کر رہی ہے ٹھیک ہو گئے نا ان کی ہزاروں والی بائیک دیکھ لیں آپ ان کا کمپیریزن کریں پاکستانی کسی بھی بائک کے ساتھ وہ ایسے لگ دی دیا ہے جیسے یورپ سے آپ بائک لے کے آئے ہو ہائی ہائیوی بائک لگتی ہے بڑی خوبصورتی ہے بڑی زبردست ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے بائک بنا رہا ہے گاڑیاں بنا رہا ہے موبائل لے لیں ان کا 5G ہے یا 6G ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ یہاں پہ تو آپ نے 20 سیکنڈ کی ویڈیو گر اپلوڈ کرنی ہے نا تو میرے خیال میں 20 گھنٹے لگ جائیں گے ہمارا پورا کا پورا ڈسپلین ہی جو ہے نا وہ چینج ہوا گیا کیا کریں کون کرے گا صحیح آگے مسلمان تو یا تو مہدی صاحب آجے ہمیں مہدی صاحب دے دیں ہمارے یہ جو تین چار جو حکمران ہے انواشری بھی لے جے امران خان صاحب بھی لے جے ہمارے زرداری صاحب بھی لے جے سارا کچھ وہ جب آئیں گے تو خود با خود سارا کچھ آجے گا یہ جو مہدی صاحب ہیں یہ اوپر سے تھوڑی ٹکنولوجی لے کے آئیں ہیں بزنس کیا لوگوں کو ٹرسٹ دیا تو لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں ان کا ملک سٹینڈ ہو گیا ہے ہمارے ملک جو ہے نا ہمارے ملک کے جیسے ہمارے حکمران کہتے ہیں لو جی ہمارے اپنا گرین کا کارڈ کا ہمارے ویزے کا بڑا وہ ہوگا ہم بڑا فخر کریں گے لوگ پاکستان میں نوکریہ دھونڈنے کے لیے آئیں گے پاکستان کا ایک نام ہوگا پاکستان کا تو میرے خیال میں اسلامی ممالک بھی نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ ایک بکاری ملک ہے انڈیا جانتا ہے کہ کسی بھی گریب کو یا کسی بھی نچلے طبقے کے بندے کو اٹھا کے سوپر سٹار کیسے بنانا ہے جب وہ بندہ اپنی لے میں آ جاتا ہے تو پوری انڈسٹری جو ہے اس کے اردگرد کٹھی ہو رہتی ہے اور اس کو اس کے اس پیک لیول پہ لے جاتے ہیں اور اس کے پاس اس کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کرتا ہے ٹھیک ہے ہم کہاں پہ exist کر رہے ہیں اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا ہم اس وقت صرف اور صرف انڈیا کو پرموٹ کر رہے ہیں انڈین کراؤڈ ایسا ہے آپ کبھی بھی انڈین کراؤڈ انڈین میڈیا انڈیا کو پورے کو پیڈکٹ نہیں کر سکتے ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ایک چیز اپنے دیماغوں میں بٹھائی ہے بلکہ ہم نے نہیں ہمارے میڈیا کی جانب سے ہمارے بڑوں کی جانب سے ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہندو اور مسلم میں بہت نفرت ہے یہ ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں کرتے بڑی خار کھاتے اور خاص کر اگر ہم بات کریں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی تو وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہے ان کو ان کے رائٹس نہیں ملتے ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے تو اب آپ کیا کہیں گے میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو انڈیا میں ہیں اور یقین کریں میرے ایک ایم ایم اے فائٹر دوست ہے وہ اتنا اچھا میرا دوست ہے کہ آپ بلیف کریں کہ کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی سکھ سے کبھی یا کسی ہندو سے بات کروں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں سر آپ کے وہاں بھارت کے اندر جا کر لوگ ان کی تکنالوجی کے دیوانے ہو رہے ہیں ایون ہمارے اپنے جنرلسٹ وہاں پر جا کر ان کے دیوانے ہو گئے اگر ان کا مقابلہ کرے ہماری ترقی کے ساتھ ہم کائے وہ کائے اس میں کوئی شک نہیں ہے تعلیم کے میدان میں بھی اور تکنالوجی کے میدان میں بھی ہر لحاظ سے وہ آگے ہیں تو وہاں ہمارے ہاں جو ہیں وہ زیادہ سیاست چل رہی ہے تکنالوجی میں سر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس میڈ ان انڈیا کی ساری تکنالوجی ہے ہمارے پاس تو نہ جانے کون کون سے ممالکی ٹکنالوجی یہاں پر استعمال ہو رہی ہے وہ بھی وہ ٹکنالوجی ہے جو وہاں پر انڈ ہو چکی ہوتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم ڈیجیٹالائزیشن کی بات کرتے ہیں تو بھارت کہاں اور پاکستان کا ہے ترقی دیکھیں ایک تو میرا یہ میری نظر جو ہے وہ ان کے سکول کالوجیز کے اوپر نظام تعلیم پر پڑتی ہے کہ وہاں تعلیم میار تعلیم بولند ہے میری ہے جس نے پانچ پڑی ہیں تو وہ اس کے برابر میں کہوں گا کہ وہ بیٹھ جائے بلکہ پھر بیو آگے نکل جائے گا تو غریب کا بچہ بھی وہاں پہ اس کو بھی تعلیم وہی مل رہی ہے اور امیر کے بچے کو بھی وہی تعلیم مل رہی ہے لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے سر ایسا کیوں ہوں ہے ہم بھی تو الگ ہوئے تھے ترقی کے لیے پھر ہم لوگ آج سنتالیس میں نمبر پر ہی اڑے میں ہیں اور وہ پانچ بھی بڑی اکانومی بن گیا اور جو بھی کوئی پرائیم منسٹر آتا ہے کوئی امبیسیڈر آتا ہے ان کی کنٹری میں تو وہ کہتا ہے کہ اس ٹیکنولوجی کی ہم نے تعریف کرنی ہے تھمزپ ان کو دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنولوجی ہمیں اپنے بھی کنٹری میں چاہیے ایسا کیوں ہوں ایسا یہی ہے کہ دیکھیں آج مودی صاحب بھی اگر پرائیم منسٹر ہیں وہاں کے یہاں پہ تو کوئی برگر والا نہیں آئے گا نا وزیر آزم یہاں تو جو خاندان کی روایات چل رہی ہیں وہ ہی چلتے آ رہے ہیں ان کے بیٹے ان کے پوتے وہ ہی ہمارے اوپر حکمران ہیں آپ کی نظر میں پرائیم منسٹر مودی نے بھارت کے لیے کیا کیا کام کی ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے بہت کچھ کی ہے ہمارا میڈیا نہیں بتاتا وہ ایک الگ بات ہے یہ ہے دوستو ان جائلوں کا جائل میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا پر بیٹھے کیسے بھارت پر کوسکتے کوسکتے اس کی شکلی کتنی گندی ہو چکی ہے اس کو دیکھ کے دوستو مجھے رام نیلا کی شکوب نکھا یاد آ جاتی ہے دوستو اتنا جہر انہوں نے بھارا تھا بھارت کے خلاف لوگوں کے اندر آج ساری دنیا جانتی ہے کہ جو مجھے بھولا ہے یہ سب چھوٹ ہے پھر بھی یہ بار نہیں آتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ بے پوخ نہیں رہیت جانتا لیکن پھر بھی بنانے میں لگے ہوئے اس کا ریزن یہ ہے کہ جاہل جوتے ہیں وہ جاہل ہی رہتے ہیں دونوں طرح سے جاہل ہیں یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ انپڑ جاہل ہیں دوست فرق سب اتنا ہی ہے کہ یہ پڑھائی لکھائے گا کہ ان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں دوستو کیونکہ شعور نام کی کوئی چیز ان میں ہے نہیں انہوں نے کبھی بھارت کو دھنگ سے تصور کیا ہی نہیں ہے انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا آگے نکل گیا ہے لیکن اب نکل گیا تو ان کی فٹی پڑی ہے دوستو پلیز کمنٹس کیجئے گا بتائیے گا ویڈیو کیسے لگے